موسیقی ابھی پرویس خرطہ کلیمہ خان پندال میں پہنگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کینا لکا کینا لکا کینا پناس دکھو کینا جی سے وہ تمام دوستوں سے گزارشیں تحمل کا مظاہرہ کریں اب میں پربیس خٹک صاحب کو جو مذاکراتی کمیٹی کے جھرمین تھے انہیں میک دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں تمام چیزیں رکھیں اور ریکوست کرتا ہوں کہ پربیس خٹک صاحب وہ عادے کے پکے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں امید ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے پربیس خٹک صاحب خانوش خانوشی کرو تھوڑے دیر خانوش ماشاءاللہ جو ہماری باتیں ہیں اللہ تعالی نے اس میں ٹانیہ بھی دی میں آپ کو مبارک بات ہوتا ہوں جب ہمارے یہ تکلیفیں ایک سال سے یہ باتیں شروع ہی ہیں جب سے آپ کی ڈیمانڈ آئی ہیں یقیناً آپ نے تکلیفیں اٹھائی اور جیسے کل ادھاد سن کہہ سکتا ہوں وہ ہوا مجھے اس پہ افسوس بھی ہے مادرت خواب ہی ہیں لیکن آپ کے جو لیران ہیں انتوں میں سبجایا تھا کہ ہم باتانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائے لیکن آخری دن میں تھوڑی بہت کنفیوجن ہوئی کچھ ایک دوسری کو سمجھ نہیں سکے اور یہ اتنا بڑا ایک دن ہنگا مارا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہو گئی اور ہم سب کے آپ کے بھی ایسا ہنگا مارا ہی سے ہم بچے جو بھی مسئلے آتے ہیں یا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا دن زادی سوچ ہے کہ لوگوں کی تکلیفات خطر لیکن ساتھ ساتھ جو مل کی حالات ہیں اس کو بھی دیکھ کر کچھ فیصلے کرنے پڑھے کہ کچھ ہمارے لیمٹس تھے اور کچھ ہم نے پوری سب نے آپ کے ساتھیوں نے دن راپ محنت کی اس کا صلاح آپ کے سامنے آ جائے آج صبح ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو آپ کی ایڈاک بیس ایڈاک سیلی پر تقریباً پچیس پرسنٹ سالانہ سالانہ انکریز ہوگا اور دوسرا جتنے آپ کی ایک سے انیس گریڈ تک جتنے لوگ ہیں ان کی سامنہوں تک اس کا حصہ کریں اس کے علاوہ بھی حکومت اس کے بعد میں فیصلہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ آپسکیل اپروو کرتی ہے اور لیکن اس کے لئے ایک سسٹم بنایا جائے ایک پالیسی بنایا جائے کہ جو محنت کرتا ہے جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ ٹائم سکیل ملے گا اور جو کام نہیں کرے گا تو یہ آپ پر ہم نے فیصلہ چھوڑا ہے کہ اس کی فیصلہ امانداری سے کریں تاکہ لوگ محنت کرے ہیں اس کو پیدا گئیں جو زیادہ محنت کرے ہیں اس کو پیدا ملنا چاہیے دوسرا آپ کے ایڈاک ریلیف جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیلیٹ ایڈیسٹ ہو جائے تو پرس جولائے سے آپ کے ایڈاک ریلیف بھی پرس جولائے سے آپ کی تنخواہ میں ایڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہماری لیڈی ورکرز ہیں اور یہاں پر جو ہمارے صوبے سے لوگ آئے ہیں جہاں پر وہاں پر بھی ہر کے تنخواہ میں اس پر بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے آج صوبہ بھی پرائم منسٹر نے دونوں چیم منسٹر کو کہہ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ان لوگوں کے فیصلے آپ خود کریں اور ان کو ڈائریکشن بھی دی دی ہے کہ جلد از جلد جیسے ہم یہاں پر فیصلہ کر رہے ہیں صوبہ ہکومتے بھی اس کا فیصلہ کریں اور اس کے ساتھ ہم ایک ریٹن ان کو ڈائریکشن اور ریکمینڈیشن بھی دے رہے ہیں کہ وفاق نے فیصلہ کر دیا جو فرق ہے تنخواہ میں تو آپ بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم میں علی محمد شیخ رشید ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہاں صوبہ سے وہ فیصلہ انشاءاللہ جلد جلد پرائیں گے باقی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کمیٹ کیا اس کے بھی دو تین مسئلے ہیں وہ بھی صوبہ ہکومت سے بیٹھ کر ہم ان کو حل کرائیں گے اور کوئی سیون ساتھ ایسی لیڈیز ہیں جن کو نوکری سے نکالا گیا ہے ان کے بارے بھی انشاءاللہ بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ ہم نے سب کو لکر دے دیا اور جتنا ہے ہم نے اس میں کوشش کی اور اس صوبہ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ آ کے آپ کے مسائل حال ہو سکے ایک ہمارے ٹیچرز یہاں پر ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں ابھی میں شفقت محمود صاحب سے مل کر آیا ہوں انہوں نے کہا کہ اسی پرسنٹ ان کے مسئلے حال ہو چکے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نوکری میں پرمنٹ کر دو جو اس کا راستہ کوئی نہیں دے راستہ ہم نکال رہے ہیں کل میں ان سے مل رہا ہوں ان کے سبٹی سے وہ مجھے ڈیٹیل دے گے تو امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ کھل حال ہو جائے گے آخر میں پھر میں آپ کی محنت کو سلام کرتا ہوں آپ کی لیڈرز نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہمارے ساتھ میٹنز کی عزت کے رہ کر ہم نے باتیں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا مجھے اگر ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے کہ ہم بہت ہی ٹائٹ پوزیشن میں نہ ہوتے تو یقین کریں کہ یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے تو آپ لوگ ان کی محنت ہوگی آپ لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا تو کبھی یہ نہ سوچیں حکومت کیونکہ آپ خود حکومت کا حصہ ہیں تو آپ جب حصہ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سپورٹ بھی کریں گے لیکن آپ سے امید بھی کریں گے کہ تھوڑا محنت زیادہ کریں محنت کی آپ کا ملک ہے تاکہ ملک آگے جائے گا تو آپ آگے جائیں گے ملک آگے نہیں جائے گا پیچھے ہم سب پیچھے جائیں گے تو ہم عمران خان صاحب پرائم منسٹر کی طرف سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادی نہیں ہوگی جیسے ملک ترقی کرے گا ایکانومی بہتر ہوگی جو آپ سب کو نظر آرہی ہے بہتری آرہی ہے اس کا جب ریزارٹ نکلے گا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ اور امداد کی جائے گی یقین دیانی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میں دلاتا ہوں آخر میں آپ سب کا شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک ساتھیوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کچھ گلے شکوے تو ہمیں ہنگ سے اور گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں پرائوں سے نہیں ہوتے اب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور جس پیپر کا ہم تقاضہ کر رہے تھے کہ سمری تو دیس ایفیکٹ اس پلیس بیفور دی کیبنیٹ فور ریکوزیٹ سمری پیش کر دی گئی ہے ایکریمنٹ جو ٹلائے جا سکتا ہے سمری کو کسی صورت میں بھی نہیں آپ کو ایڈوانس میں مبارک بات پیش ہو ٹھیک کہا انہوں نے اپگریڈیشن جون سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا مگر ٹائپنگ میں میں نے مارچ لکھا وہ یکم مارچ سے آپ کو مبارک بات ہو وہ بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ایک دفعہ پھر سب سے پہلے ملازمین کا شکریہ آپ کا اتحاق کا شکریہ آپ پاکستان بھر سے آئے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے معزز وفا کی وزرہ کا شکریہ جنہوں نے انتک محنت کی کل رات دو بجے بھی ہم مذاکرات میں تھے اور تقریباً دھائی بجے ہم پاری ہوئے یہ اپنے طور پہ جنگ لڑ رہے تھے ہم لوگ اپنے طور پہ جنگ لڑ رہے تھے آپ لوگ اپنے میدان میں جنگ لڑ رہے تھے ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک بات ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد علی محمد خان شاہب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ سے بات کریں اور دعا بھی کریں علی محمد خان شاہب لکسیہ خواست کرو پتک صاحب نے بات کی ہے میری بات نہیں بنتی بہنال آپ ریکوست کریں اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد قرآن میں اللہ یہ جگہ فرماتے ہیں یہ میسج پورے پاکستان کے بچوں اور یود کو ہے یہ وہی میسج ہے جو میرے بیٹے عثمان کو میری لیڈر عمران خان نے بتایا 2015 میں مجھے عثمان نے کہا کہ خان صاحب سے ملنا ہے خان صاحب سے ملے تو انہوں نے دو باتیں کی وہ آج میں آپ کی وساست سے اپنے اور آپ کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے میں نہیں آپ نہیں عمران خان نے اللہ کہتا ہے اور دوسرا مجھے عمران خان کی وہ بات یاد ہے جو میرے بیٹے عثمان کو کی کہ دیرز نو شرٹ تکلیف ہے آپ نے محنت کی آپ جڑ کے رہے آپ نے اتحاد تھا ادھر جو ہے سنسیریٹی تھی عمران خان صاحب چاہتے تھے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پر ویس فان خٹک صاحب کو کہ وہ اس میں جھتے رہے ہم نے دل سے کوشش کی ہے کسی پہ احسان نہیں اس لیے بھی نہیں کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے حکومت کی کوئی مدد کریں اس لیے کہ آپ ہمارے دست و مازوں ہیں اس لیے کہ یہ ملک جو ہے اللہ کے بعد سرکاری ملازم چلاتے ہیں ایک منسٹر بیٹھا ہوتا ہے نیچے تمام سرکاری ملازم یہ آپ کا ملک ہے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے آپ نے اس کو چلانا ہے اس کو عمران خان پر ویس خان خٹک صاحب تب چلائیں گے جو باب چلائیں گے اچھی بات خٹک صاحب نے آج کی کہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ کہ اگر حکومت نے ریاست نے آپ کو ایک حق دیا ہے گوئیسان نہیں کیا اس سے زیادہ آپ کا حق ہے آپ اس زردی کے وہ بیٹے ہیں جو ہر مشکل میں اس پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور مجھے آج اس پر بہت خوشی ہے میں خود ایک سرکاری ملازم کا آپسر کا بیٹا ہوں مجھے خوشی ہے مجھے پتہ ایماندار سرکاری ملازم کے مشکلات کیا ہوتی ہیں تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب ادھر پہنچے ہیں میں نے خٹک صاحب کو کہا خٹک صاحب یہ جگہ یاد ہے انہیں کہا ہاں آج سے چند مہینے پہلے میں اور یہ اسی ٹرک پہ در چڑے تھے جب امران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ دونوں جائیں اور یہ مسئلہ حال کریں یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس کام کے لیے ہمارے لیڈر امران خان نے ہمیں بھیجا اور آپ نے ہم پہتماد کیا خٹک صاحب آپ کی شیخ رشید صاحب آپ کی کوششوں سے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سامنے کی تعریف اچھی نہیں ہوتی لیکن یہ جو آپ کا بھائی ہے یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس نے آپ کو لیڈ بڑے پیار سے اس نے بات کی کبھی کوئی بتمیزی نہیں کی کبھی کوئی اس نے ہٹ کراس نہیں کی ہمیشہ پیٹ کیا حبیب الرحمان بلوچستان سے اور خبر پختونخواہ سے آپ کی لیڈرشپ میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے محنت کی اور باپ صاحب سب نے محنت کی آخر میں یہ کامیابی نہ آپ کیے نہ امران خان کیے کہ حکومت مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو گئی یا آپ کے مطالبات نہیں یہ کامیابی پاکستان کی ہے کہ صرف تنخائیں نہیں بڑھیں آخری بات تنخائیں پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھیں اپریشیٹ کرتے ہیں نول لکھ کے دور میں بڑھیں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ اپگرڈیشن پورے پاکستان کے تمام فیڈرل سرکاری ملازمین اور ڈریکشن ٹو پرویشنل گورنمنٹ اپگرڈیشن وہ مسئلہ جو چھوٹے ملازمین کا بہت زیادہ رہا اور اس کے ساتھ ڈسپارٹی ایک بندہ اسے ایک ہی بی پی ایس میں ڈریک لے رہا ہے دوسرا بچپن ساٹھ ہزار لے رہا ہے یہ کون سے انصاف ہے عمران خان صاحب نے جو بات کی دی کہ دونے ایک پاکستان یہ ہے وہ ایک پاکستان کہ آج سے انشاءاللہ ڈسپارٹی ختم ہوگی ایک بی پی ایس سولہ کا بندہ پورے پاکستان میں جدر ہوگا ایک طرح کی تنخواہ لے گا اور ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ میں اپنے شیخ کرتا ہوں کہ جس چیز تو خٹک صاحب نے سپورٹ کیا میں نے سپورٹ کیا شیخ صاحب نے لیکن وہ بات آپ کے اس بھائی نے کی کہ بھئی ہماری اگر نہیں پڑھاتے تنخواہیں اب تو بڑھ گئی نا انہیں کہا نہیں پڑھاتے ایک کام کر دو ہم نے وہ بھی کر دی ہے ایڈھاک رلیف جس کا فائدہ پنچنرز کو ہوگا جب پنچنرز گھر جائے گا اس کو بیسک پی میں جب ایڈھاک رلیف زنگ ہوئی ہے اصل فائدہ وہ آپ کے ان گونے ملازمین کو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہمارا حل کی ہے لیکن کریڈٹ گوز ٹو دی ایلڈرز جس قوم کے بڑے زندہ ہوں ہمارے پشتوں میں زبلے مسئل ہے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ اس سارے ایشو میں عمران خان صاحب کے بعد رکیسی کو جاتا ہے پرویس خان خٹک صاحب کو جاتا ہے کہ اس عمر میں حالانکہ اپنی دن سے جوان ہے لیکن اس دن میں ڈرک پچڑے آج میں ڈرک پچڑو جب بھی آپ کو تکلیف ہوگی انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا ہم آپ کی تکلیف کیلئے آپ کے ساتھ آئیں گے اور جو صوبوں کا مسئلہ ہے اس میں ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ تینوں جو سوزرائے آلہ ہیں جہاں ہماری حکومت ہے ادھر دو میں حکومت ایک اہل آئی ان سے ہم رابطہ کریں گے میں نے ابھی ایک پروگرام میں ریکویسٹ کی ہے پیپل پارٹی والوں سے کہ تین صوبوں میں ہم انشاءاللہ کرائیں گے چوہتے میں آپ بھی کرا کے دو تاکہ پورے پاکستان کے لیکن سنگوز خوشی کا مددہ چک سکے جو پنجاب حیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے صوبائی ملازمین اور پورے پاکستان کے مرکزی ملازمین انجوائی کریں گے ان کو ملے گا بچوں کو رہت ملے گی اور آخری باق آج سے دو دن پہلے یہاں پہ آر بلکیو بلک کے سامنے میں نے آپ کو ایک بات کی تھی نا کہا تھا نا میں نے آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ادھر سے کسی کی زندہ بات کے نہیں پاکستان زندہ بات کے نارے انشاءاللہ بلاند ہوں گے تو کیا خیلے دسپرس ہونی سے پلے دواس پلے پاکستان کی ناوجہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں مرینین تیرینین پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات اور آخر میں سب نارم اگر امران خان امران خان زندہ بات ربنا لا تؤخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن خلافا ملتہ ہو علیالوزین من قبلنا ربنا ولا تحمل نمال توقت لنا به وافعننا وحر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا مقوم جافرین موارمی خفزا وارهم الرحمین جنران خوش رہ ہم ہمیشہ ابتساطرنگ انشاءاللہ رشید اعطا لے که نارا لگونا یار تا حلیتر نفتا یرسلہ امام کیدین آپ کے سالن حلیتر نفتا یرسلہ یہ سابقوٹ دیکھیں گے